تم نے جو جرم کیا اس کی زیادہ تمہیں ملکے رہی کی مایکل تم ایک عام ڈیلیوری بھائے تھے لیکن تم نے کیا ضرورت پڑی ایل سے اور اس مافیا کے ساتھ ٹیلنگ کرنے کی وہ ٹیلنگ نہیں تھی وہ اصل میں ٹرک سپلائے تھا سر سر میرا میرا یقین کرے سر سر میرا یقین کرے سر میرا کیا یقین کرے سر میں ایک فوڈ ڈیلیوری والا تھا میں ایل کے گھر فوڈ ڈیلیوری کرنے گیا تھا تو وہ بندہ کہہ رہا تھا بھائی تجھے بائک چھلانے کا ایکسپیرینس ہوگا تو ایک ہایا بوسا کو مافیا کے گھر ڈیلیوری کر کے آنے اور بریف کیس وغیرہ انہوں نے دیئے تھے یہ معاملات مجھے سمجھ تو نہیں ہے پر انہوں نے جو مجھے کہا تھا میں نے کوئی کیا تھا صاحب اس میں غلط کیا غلط کیا بیٹے تو پکا ان کے ساتھ ملا ہوگا اگر نہیں ملا تو کواہی دے اس جیز کی سر 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 ثبوت میں آپ کو دے تو میں میرے دو دوست بھی نہیں کہہ سکتا وہ تو جانور ہے چھمپ اور پانسی انہوں کو کیا کرے سر میں نے ایک دوست ہے چھمپ نام کا وہ اس کا نام چھمپ ہے وہ آپ کو ثبوت دے گا کہ میں ایک سمپل سا عام سے ڈیلیوری بوایا ہوں بلکہ میں ایک ڈیلیوری بوایا ہوں میری اونلین ایک ویبسٹ بنی وے میرا ایک بیچ پیئر پہ ایک تھیل ہے پیئر ڈیل پیئر او پیئر کا نام سنے آپ نے آہاں ڈیل پیئر او پیئر کا تو میں نے برگر کھائے وارو ہم موسکتے لگے کہ تبھی یہ باتیں بیچ پہ کھولا رہے ہو تو جیدر کے آپ نے برگر کھائے وے نا ارے وہ برگر بھلا میئو صاحب بلتی ہوگی میرے سے صاحب میں کسی کے کہنے میں نہیں ہوں گا سر ماف کر دو ماف کر دو صاحب اچھا تو تو ہے وہ چل میں سجھے تیرے کہنے پہ ماف کر دے تو لیکن تیرا بیچ پیئر کا تھیلہ توڑ دیا جائے گا تباہ کر دیا جائے گا تیری اونلین ویبسائٹ شٹ ڈاؤن ہو جائے گی اور تو بے روزگار ہو جائے گا تیرا گھر جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا ارے صاحب یہ کیا کہہ رہا تھا میں تعلق کرو صاحب نہیں نہیں ماف تو نہیں کرو گا یہ سب چیزیں تو ہو گے نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تو نے تھرٹی تھالنڈ ڈالر کا جرمانہ بھی دینے ہیں ساتھ 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 جرمانہ لے لو باقی سب چیزیں ماف کر دو سر میں وہ سب چیزیں میں وہ سب چیزیں بیچ کے آپ کو تھرٹی تھالنڈ کا فائن دے دو گا نہیں بیٹا ایسے نہیں چلے گا میں تو یہ گن میں ہم دیکھ رہا ہے میں تو یہ اسی وقت کھوک دے گئے اور اس ٹنڈے سے تیری پٹائی ضرور ہوگی اچھا صاحب اچھا صاحب منظور ہے یہ شرائط بچھل ٹھیک ہے کافہ ہو جاناں سے اچھا ناں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جا رہو جا رہو جا رہو جا رہو میں جا رہو جا رہو میں جا رہو بھاگ رہو میں جا رہو بھاگ رہو شمکن کروا دے ان پولیس والوں نے یہ ایسی کہ ساتھ کے ساتھ میں گھر پہ ختم ہو چکا ہے جاب میری چلے گی ہے منظور جنپوں کا جواب دوں گا اور ساتھ کے ساتھ میں میرے ساتھ بہت پروع ہوئے گا اس دلتوچار اس پولیس ٹیشن میں آگ لگا دوں یہ دلتوچار اس پولیس ٹیشن پہ آگ لگا دوں تو گائز یار ہم سے سب کچھ چھین لیا پولیس والوں نے گھر سے لے کے ہمارے مین اپنے بزنس تک ہر چیز پولیس والوں نے ہم سے چھین لیا اور ان سب چیزوں کے بارے میں جب میں نے اپنے دوستوں کو بتایا پٹ مشکل کے وقت کوئی بھی میرے کام نہ آیا سب میرے سچے دوست نہیں ہیں کیونکہ سچا دوست وہی ہوتا ہے جو ایک دوسرے کی مشکل میں کام آئے پٹ گائز یار ہم سے تو سب کچھین گئے نا اب ہم کیا کرے گے یہ دیکھو میں ایک اپنے گھر سے کرسے اٹھا کے لے آئے وہ بس چپل پہنی ہوئی ہے ایک اپنا کچھا پہنا ہوئے ساتھ کے ساتھ بنیان پہن کے بھئی میں بس یہاں آگئی ہوں ادھر نالے کے قریب یار پتہ نہیں میرا بھی کیا شوق تو میں عجیب نالے کے قریب آئے گا لاؤس سنٹوز کا سب سے بڑا نال ہے بھئی یہ لیکن گائز یار یہ دیکھو یار ہمارے ساتھ کیا آگئے میرے ساتھ چم بھی آج چکے اور پانزی بھی آج چکے چم پی آر کیسا لگ رہے ارے کیسا لگنے سے کیا مراد بھئی برا لگ رہا ہے نا نہیں اچھا لگے گا مجھے بہت اچھا لگے گا میرا گھر چھن گیا ہے روزگار چھن گیا ہے سب سے چھن گیا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا مایکل بھئی مزاک کر رہا تھا بھئی پانزی یار پانزی تو ابھی چھوٹا سا بچہ ہے یار اس کے تو پڑھنے لکھنے کی عمر ہے اس کو کام کرنا پڑے گا یار گائز بھٹ کوئی نہیں میں معاملے کو ہینڈل کروں گا میں کہیں سے جوب لوں گا میں ایک جگہ نوکری کروں گا اور اس نوکری سے اتنے پیسے کما لوں گا کہ میرے پاس اتنے زیادہ پیسے ہو جائے کہ میں اپنے خود کا بزنس کھڑا کر سکو چم اور پانزی کہ تم لوگ میرے ساتھ اگری کرتے ہو ارے بیستی بیستی کو کر رہے یار کبھی نہ کبھی تو ہم امیر ہوئے گی ایسا نہ بولو یار کبھی نہ کبھی تو ہم امیر ہوئی جائے گی ہوئی نہ جائے کہیں مائیکل بھائی ارے پانزی کیا وہاں کر رہے اپنے مو سے بکبک نہ کر زیادہ پیسے گائے در اگر آپ کو بات نہیں سمجھائے تو میں آپ کو بتا تو بھائی جس طرح پیشلی اپسوڈ میں مجھے اینڈ میں پولیس پکڑ کر لے گی تھی آمین پولیس نے پکڑ لیا تھا اور پھر پولیس مجھے سٹیشن پر لے آئی اپنے پولیس سٹیشن پر لے آئی اور پھر مہر سے پوشتاش کرنے لگے کہ بھائی میں ڈرگز ڈیلر تو نہیں میں کوئی اسی چیز میں انوالپ تو نہیں میں نے بھائی ان کو سچ حقیقت بتا دی ثبوت سے بھی آگاہ کیا ان چپ اور پانزی سے کہ یہ ایک جانور ہے بھائی ان کی باتیں کون نہیں سنے گا ہر کوئی ان کی باتیں سن لے گا اس لئے گائی در میں نے ان کو کو ایک طرح کا گواہ رکھا تھا ان لوگوں نے بھائی میری سفارش کر دیا پولیس میں بٹ پولیس بھولا نے میرا بزنس شٹ ڈاؤن کروا دیا ٹھیلہ میرے سے تباہ کر دیا اور ساتھ کے ساتھ میرا گھر بھی مجھ سے چھنوا دیا اور 30 ھاولنڈ ڈالر کا فائن بھی میرے پر لگا دیا اب پتہ نہیں میں اس کو کیسا پورا کرو گا بٹ کرو گا تو کرو گا باقی گائے تھے اور میں یہاں پر آ گیا تھا اپنے اس نالے کے قریب وہاں پر کچھ اور بھی لوگ ہے یہ غریب لوگ نہیں ہے یہ نالے سے نا کچھ چیزیں بغیرے چھان مارتے ہیں کیونکہ نالے میں لوگ بہت پورا کرکٹ پھینٹے ہیں تو کبھی کبھی کیمٹی چیز بن کے ہاتھ لگ جاتی ہے وہ یہ لوگ لیتے ہیں بٹ پھر یہ لوگ تو یہی پر ہے ساتھ کے ساتھ یہاں پر ایک بائک بھی کھڑا ہے بائی صاحب کہا ہے دیار دیکھو پچھلی بار جب میں نے فور ڈیلیوری کرنے کے لئے میں ایل کے گھر پہ گیا تو اس نے بولا تھا ایک ہائے ابوسا کو مافیا کے گھر ڈیلیور کرتو اور بس کوڈ وغیرہ بتا دینا وہ پیسے دے دے گا ایل نے پیسے بھی نہیں دیا اور اس کا کام بھی ہو گیا پھر مافیا نے بولا تھا ایک ایجنٹ کو جا کے ایک سوٹ کس پکڑا دو اور پیسے ملے گئے تو پیسے تو بالکل نہیں ملے اور ساتھ کے ساتھ گائز یار وہ جو تو دونوں بریف کیس تھے نا جو ایل نے مافیا کے گھر بھیجوائے تھے اور جو مافیا نے ایجنٹ کے پاس بھیجوائے تھے یہ سارے بریف کیس کے اندر ڈرگز تھا ییس گائز ایل اس لاس اینٹوس کا بہت بڑا ڈرگ میکر ہے اور ساتھ کے ساتھ جو اپنا مافیا ہے وہ اس شہر کا سب سے بڑا مافیا ہے بھائی گورنمنٹ اس کے اندر ہے گورنمنٹ تک کو اس نے دبا کر رکھا ہے بھائی گورنمنٹ تو اس کو بالکل نہیں پکڑ سکتی بھائی کوئی پولیس بھی اس کے اندر ہی کام کر رہی ہے یہاں پہ چاکو ملے بھائی یہ دیکھو بھائی مجھے چھوڑا ہی مل گیا ابھی چھوڑی سے میں کٹ رہا کہ اس کو یہاں پہ کون ہے جس کو میں مار سکتا ہوں بھائی پٹ کوئی نگاہ دے ڈرگ کے کیس میں پولیس خورا نے مجھے پکڑ لیا تھا اور اب اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے مسئلے کا حل نکال لے کے لیکن آج کے آج ہمیں یار گھر کا بندوبست کرنا ہوگا یا کسی سائے کا بندوبست کرنا ہوگا ایسے سائے کا بندوبست ہویا یہاں پہ ایک ٹرنل ہے بھٹ یار اب میری نیت خراب ہو رہی ہے اس بائی کو دیکھ کے وہ جو وہاں پر بائی کھڑیا نا میری نیت خراب ہو رہی ہے دل چاہ رہا ہے بائی جا کے ان سے چھین لوں کام کرتے پیچھے سے گھوم کے آتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں لگے گا بائیک ان کی چھرا کے نکل جاتا ہوں جن پر پانزی بھی نہیں دیکھ رہے اوکے گائز تو میں بائیک کے قریب بہت زیادہ آ چکا ہوں اور وہاں پر وہ کچھ لوگ ہیں جو مجھے دیکھ رہی تھے اور پی رہے ہیں کی طرح تمہاری تو میں ادھر نکل یہاں سے اہ نکل یہاں سے لوگائز ان کو میں نے نپٹا دیا نیون بائیک ہے بھائی یہ دیکھو فی کسی فیورسٹک بائیک لگتی ہے اس ڈیون بائیک سہا دیکھو بھائی نیون بائی کی ٹی لایٹیں بھی جلتے ہیں گئے یا آ compan없inin لائٹیں بھی جلتے ہیں متعلق بود можем ان کو ان سکش بھی تک چک میỏ ہم ہنڈرہ ڈزی JI adelante یہ志ڑ چھوٹا کرے ہیں بھائی صاحب یہ تو ایک صافر بھی گاڑی نکلی بھائی چمپ پانزے کسمت بدل گی چمپ پانزے ہمارے کسمت بدل گی مائیکل بھائی یہ کوئی اس کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے ممکن کیسے ہے یہ ممکن ہو گیا بھائی تم لوگ سامنے کےدار دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ تھے وہ لوگ یہ بھائی فیوچرسٹک بائک لے کے تھے میں نے ان سے بھائی سٹوری کر لی کیا تم نے ان کو مار دیا ارے تمہارے کام کی چیز نہیں ہے جلدی 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 سے بیٹھو جلدی سے بیٹھو ارے پر ہم بیٹھ کے کریں گے کیا بیٹھ کے میرے ساتھ چلو نا یار کوئی نوکری ووکری ڈھونڈنے کے لئے چلتے ہیں سائے کا تو انتظام کریں بہت تو صحیح ہے مائیکل بھائی چلو یار چم چلتے ہیں تو چلو گائز ہم بڑا فڑ سے بھاگتے بھاگتے اس بائک سے آ چکے ہیں ایکلپس ٹاور پہ اور ہاں گائز یہ بائک جو ہے نا یہ بڑی فیچوریسٹک بائک ہے تو اس کے ریٹ وغیر بہت مہنگے ہونے والے ہیں تو اس لئے میں آ گیا ہوں ایکلپس ٹاور میں اس بائک کو سیل کرنے کے لئے تاکہ کافی حد تک میرے پاس پیسے آجے اور آئی ٹھنک سو یہ بائک کچھ لاک ڈالرز کی بھگے گی اگر میری کلکولیشن ٹھئی کوئی تو لاک ڈالر 2 3 4 5 6 7 8 8 لاک دس لاک ڈالرز کی یہ بائک جو ہے نکل جائے گی فٹا فٹ سے ایکلپس ٹاور میں جا کر بات کرتے ہیں اس بائک کے بارے میں اور پھر پاکی سارے پیسے لے لے گے تاکہ ہم اپنا ایک گھر خرید سکے کچھ 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 کر سکے یا رہنے کے لئے کوئی جھگاڑ کر سکے اور پولیس والوں کو فائن بھی تو دینا ہے یا تو فٹا فٹ سے ایکلپس ٹاور کے اندرے چلتے ہیں بات کرتے ہیں اپنی بائک کی تو فانلی گائز اپنی بائک جو ہے وہ بگ چکی ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ ون لیک ٹو ٹری فور لیک مطلب لاکھوں کی وہ بائک بگے گی بگے گی اور بائی صرف یہ ہے اور میرا کہاوہ سچ ہو گیا ہے اور ہماری بائک کتنے کے نکلیا بائی چم بتا بائیز ہماری بائک نکل گیا آٹھ لاکھ ڈالرز کی اور آٹھ لوگ ڈالرز سے ہم نے سب سے پہلے تو ایک یہ وین خرید لیا کیونکہ اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے گائز اس لئے ہم نے وہاں ہی سے ایک وین خرید لیا کچھ ہی تھاولنڈ ڈالرز کی اب ہمارے پاس سے نائن لیک ڈالرز رہ گئے تھے تو اس میں ہمیں ایک گھر بھی چاہیے اچھا سا اور ہمیں رہنے کے لیے اچھے پپڑے وغیرہ چاہیے اور بہت ساری چیزیں چاہیے گائز ہاں گائز رہتے پیسے تو مل گئے ہیں پھر کام کرتے آج کی رات تو ہم وین میں نکال دیتے کیونکہ گائز یہ رات ہو چکی ہے تو یہی پہ کہیں پہ اپنی وین کو پارک کرتے ہیں کسی سیفر ایریا میں اور سیفر ایریا بھائی یہاں پہ ایک گلی ہے وہ سیف ہے یہ رہی ہے وہ گلی اس گلی میں چلتے ہیں گائز اور اپنی وین کو بند کر دیتے ہیں اور آج کی رات یہی پہ کٹتے ہیں ہم سو جاتے ہیں اور اٹھ بھی جاتے ہیں گائز اور صبح تو ہو چکی ہے اب ایک کام کرتے ہیں فٹا فٹا سنا کوئی یہی پہ آس پاس کے علاقے میں کوئی اچھا سا گھر ڈھونڈتے ہیں وہ بھی ون لیکس لے کے سکس لیکس کے درمیان میں ہو پورا گھر چاہیے بغیر کرائے گے تو میں آ چکا ہوں انٹرنیٹ پہ اور یہاں میں لکھو گا لینی ایوری ڈاٹ کام سو میں آ چکا ہوں لینی ایوری ڈاٹ کام پہ اور یہاں پہ اب میں پروپرٹیز کو فائنڈ وغیرہ کرتا ہوں تو سب سے پہری پروپرٹی ایکلپس ہے اور ہیمسٹیڈ ڈرائیو جہتر ہم ہے اس کے ساتھ ہی ایک گھر ہے اور بیچ کے پاس بھی تھوڑا بہت گھر ہے لیکن وہ بہت مہنگے ہوگے بھئی ان کے پرائز وغیرہ چک کرلو اوکے ہمیں ایک گھر پسند آ چکا ہے اور وہ میں گھر آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی جس گلی میں ہم نے رات گ گزاری تھی نا چند لوگ تم بھی آجو اسی گلی کے سامنے یہ وہاں جو آپ گھر دیکھ پا رہی ہونا یہ وہاں گھر یہ دیکھو بھائی کتنا مست گھر رہا بھائی کتنا بڑا اس کا گیٹ بھائی کھل گیا بھائی اس میں یہ کیا پتہ نہیں بھائی یہ دیکھو گائی کتنا بڑیا سا مست گھر رہا آگے مست ایریا بنا ہے یہاں پہ ہم اپنی کار وغیرہ پارک کر سکتے ہیں بھائی صاحب یہ گھر تو بہت اچھا بھائی ایک پرابلم ہے یہ گھر ہے ٹوٹل نائن لیک ڈالرز کا اور اس پہ کرایا وغیرہ کوئی نہیں لگے گا یہ ڈائریکٹ گھر پر چیز کرنا ہے آپ نے اور ڈائریکٹ نہیں کرنا ہے ہمارے پاس ابھی ٹوٹل رہتی ہی نائن لیک ہے تو تھوڑا بھو ڈسکاؤنٹ کر کے پیسے تو کم ہو جائے گا اور باقی سارے پیسے ہمارے جو ہے وہ کچھ سمان وغیرہ خریدنے میں آ جائے گے ہاں گائز یہ کام سب سے پہلے ہم کرتے ہیں اس کے بعد جوب وغیرہ کے لئے بھی ہم اپلائی کریں گے تو ایک کام کرتا ہے سب سے پہلے تو اس کے پراپرٹی ڈیلر سے ہم کونٹیکٹ کرتے ہیں تو گائز پراپرٹی ڈیلر سے بھی میں نے بات کر لی ہے اور فائنلی گائز آج کے دن ہماری قسمت چمک اٹ یہ گائز آج کے دن ہمیں یہ گھر نصیب نصیب تو نہیں ہوا بات میں نے کونٹیکٹ کر لیے بھائی اس سے پراپرٹی ڈیلر سے اب وہ کہہ رہا کچھ دنوں تک یہ گھر تمہارا ہو جائے گا اور میں نے اس کو پیسے بھائی سارے ایڈوانس میں دے دیئے بات یہ نہ ہو گئے یہ پیسے میرے لے کے بھاگنا جائے بھائی ایسا نہیں ہونا چاہی پیسے نہیں لے کے بھاگے گا شریف گھر کا لگتا ہے شریف گھر لگتا ہے اب گائز ہمارے رہنے کے لیے ہمارے گھ کپڑے نہیں ہے یہ دیکھو بھائی میں نے پینا واقع ہے یہ چڑی بنیان اور ساتھ سلپرز ایک کام کرتے ہیں اپنی وین کو نکالتے ہیں اور سیدھا چلتے ہیں کپڑے خریدنے کے لیے مصر پینٹ کوٹ لے کر آتے ہیں بھائی کھل لگنا چاہی ہو بھائی کوئی امیر خان نان کا لڑکا ہے شوڑو گائز اور پڑا پڑ سے ہم کپڑے لینے کے لیے چلتے ہیں اوہ کے گائز میں آ چکا ہوں اپنے لیے سوٹس بغیرہ خریدنے کے لیے پونسو بھی سپورٹیلا ڈرائیو میں اندر چلتے ہیں کونسو بھائی اس اس کلوزد پلیز کم بیک لیٹر آبے بھائی صاحب جس ٹائم ہم نے کپڑے لینے ہیں اس ٹائم بھائی دکاندار ہی گیا بھائی دکاندار یہاں پہ تو ایک لڑکی کھڑی بھی ہے بھائی صحیح نہیں دکھ رہی آر یہ کوئی چڑیل بڑیل تو نہیں ہے کیا آبے ایسا نہیں ہونا چاہی بھائی لاس این ٹوس میں کئی کوئی سیلزمن اندر تو نہ ہو اندر نہیں ہے یارو یہ کون تھا بھائی میں اپنی شیڈو دیکھ کے ڈر گیا بھائی اپنی شیڈو میں کیا ہو گیا تھا پانسی بھائی تجھے کیا ہو گیا کھالی پیلی کے ڈرامک کر رہا تھا کہا رہا تھا بھائی مجھے لولی پوپ کھانی ہے لولی پوپ لینے کے لئے میں نے اس کو بیج دیا مطلب اپنی وین کی لوکیشن اس کو پتا چل دیگی اس کے پاس موبائل ہوتا ہے تو وین کی لوکیشن لائف لوکیشن میں اس کو سنٹ کر دوں گا تو وہ میری وین کی طرف آجے گا اب فرہ فرسے ہم کوئی اچھی سی جوب وغیرہ ڈھونڈ لیتے ہیں تو ویٹ اینل کولر آئی ڈی ویٹ یہ کس کی کول ہے چلو فک کرتے ہیں اوکی ٹھیک ہے گائز یہ بھائی وہ مافیا ہے اور اب میں اس کے ساتھ بھائی کام کروں گا اچھے طریقے سے کروں گا تو اب میں اس کے انڈر کام کروں گا تاکہ پولیس وغیرہ مجھے کچھ نقصان وغیرہ نہ پہنچا سکے بھائی پولیس بھائی چھوڑنا نہیں ہے بھائی پولیس وہ لوگوں کو نہیں چھوڑتا میں بھائی ویٹ کوئی نگائزر مافیا نے مجھے بولا فرہ فرسے ڈیل پیر کی طرف آؤ تم سے کچھ خاص بات کرنی ہے تمہارے کام کو سمجھانا ہے بھائی فرہ فرسے میرے پاس آجو تو ایک کام کرتے ہیں اس کے پاس چلتے ہیں بھائی ہمیں تو جواب مل رہے بھائی اسے تنخواہ منخواہ بھی پوچھنے کے چلو چلتے ہیں سیدھا لیٹس کو بھگاؤو اوکے گائز تو اب جو ہے اپنا معاملہ سوٹ ہو چکا ہے ہمیں ہر مہینے ٹوئنٹی تھاؤزنڈ ڈالرز ملا کریں گے مافیا سے اگر ہم ایک سمپل سا کام کرتے ہیں ہمیں مافیا نے ایک بندے کا کنٹیکٹ دیا ہے جو کہ ہے کائو پیڑکو کا کائو پیڑکو بھائی لاؤس اینٹوس کی طرح ہی ایک شہر ہے بھائی ادھر ہی امریکہ میں اور وہ بھی لاؤس اینٹوس سے زیادہ دور نہیں ہے تو میرا وہاں پہ آنا جانا لگا رہے گا مجھے میں ایک کام جو کرنا ہے وہ کرنا ہے گنز کو امپورٹ ایکسپورٹ کرنے کا اب میں نے جب پوچھا تھا کہ یہ 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 نہیں ہے یہ کوئی کچھ نہیں ہوگا میں تو ایلیگل کی طلاع всех ہم جاؤں روزگار ہمیر ہو گئے اور آج ہی کتنے ہم امیر ہو گئے کتنے ہم پہلے بھی نہیں تھے بھائی اس سے بھی زیادہ امیر بسیکلی جو ابھی معافی نے مجھے کام دیا ہے وہ دیا ہے بھائی ہمیں کائو پیری کو جانا ہے وہاں سے گنز کی ایک نئی سپلائی لے کر آنی ہے سپلائی نمبر ون اور اس کو بھائی بڑی احتیاط سے مطلب امپورٹ کروانا ہے احتیاط کو بولا گیا تو احتیاط سے اس کو یہاں پر امپورٹ کروانا ہے اور یہاں پر آکے سمپلی ایک اس نے ائرپورٹ کے ویر ہاؤس کو بولا ہے جس میں اسی کا سمان وغیرہ امپورٹ ہوتا رہتا اور بھائی وہاں پر ڈرگز وغیرہ اور گنز وغیرہ پڑی ہوتی ہے ائرپورٹ بھائی نہیں چیک کرتے بھائی وہ بہت ڈرتے اپنے مافیا سے میرا بھی نام ہوئے گا بھائی مافیا میں پھر میں ابھی بھائی تیڑا مافیا بن جاؤں گا اس شہر کا پکڑنی ہے اور سیدھا نکل جانا ہے ہمیں کائو پیرکوں کے لئے بھائی واپس آکے یہ سب ڈیلے کریں گے واپس آکے ہم اپنے گھر وغیرہ کا معاملہ سوٹ کریں گے ابھی ہم بھائی کائو پیرکوں جا رہے ہیں اور مافیا نے بھائی مجھے ففٹی تھاؤلنڈ ڈالرز ایڈوانس میں بھی دے دیئے ہیں اپنا جو ہے معاملہ کیا مشیبت پڑ گیا بھائی تجھے کلی ہاں سے گاڑی ٹھوک رہے ہیں تیرا ماتی ہے نی تو تو میں یہاں سے ائرپورٹ کے لئے نکل رہا تھا اور مجھے رستے میں ہی یہاں پر لیسٹری کی بھائی گارمنٹ فرکٹری دیکھ گی بس میں نے یہاں سے دیکھ نہیں تھا بس میں نے یہاں سے دیکھ نہیں تھا اب سیدھا ائرپورٹ چلتے اور سیدھا کائو پیرکوں کے لئے روانہ ہو جاتے ہیں بھائیس بھائی بس شیئر آج کے لئے تھے ہی ملے گی سیور نیکٹ ویڈیو میں تمہارے کے لئے اللہ پیس موسیقی